موسیقی آج ہم آپ کو رنگ پر کھیڑا کی سائر کروائیں گے رنگ پر کھیڑا ایک تاریخی شہر ہے جو کہ دریائے چناب کے مغربی کنارے پر واقع تھا یہ بہت پرانی تاریخی شہر ہے اس شہر سے بہت سارے قصے لکھے گئے ہیں اور بہت سارے قصے آپ سنتے رہوں گے ان میں سے ایک قصہ ہیر رانجہ کا بھی ہے کیونکہ ہیر سیال کو جب جھنگ سے شادی کر کے رنگ پر کھیڑا لے کر آیا تھا یہاں پر اسی شہر میں لے کر آیا تھا آج میں آپ کو اسی شہر کو دکھانے جا رہا ہوں رنگ پر کھیڑا ایک خوبصورت شہر ہے اور یہ دریائے چناب کے مغربی کنارے پر واقع ہے اور اس کے مغرب میں موزہ کوٹ حیبت بھی ہے کوٹ حیبت سردار حیبت خان ہوت بلوچ کی ملکیت تھی جس کا ایک بیٹا جسے آپ جانتے ہوں گے کہ ہیر رانجہ کے سٹوری میں سہتی کا کردار ادا کرنے والی لڑکی جو تھی وہ اس کا عاشق تھا مراد آپ نے سنا ہوگا ہیر رانجہ کی سٹوری میں آپ کو یہ نام بار بار سننے کو ملا ہوگا اور رنگ پر کے مغربی سائٹ پر موزہ کوٹ حیبت جو کہ سردار حیبت خان کے نام سے رکھا گیا تھا آج تک بھی وہ موزہ موجود ہے وہ کوٹ حیبت اور یہاں پر گھوت بلوچ کی کافی اکثریت آباد ہے یہ موزہ گودارہ ادا سے شروع ہوتا ہے جو کہ رنگ پر سے پانچ کلومیٹر مغرب کی طرف ہے اور اسے لے کر رنگ پر تک چلا جاتا ہے اور رنگ پر کھیڑا آگے شروع ہو جاتا ہے رنگ پر کھیڑا کا نام کھیڑا کیا رکھا گیا رنگ پر کھیڑا اس کی یہ حقیقت ہے کہ جب ہیر سیال کو جھنگ سے رنگ پر شادی کر کے لے کر آئے تھے تو جس برادری میں یا جس قبیلے میں شادی ہوئی تھی اسے کھیڑا برادری بولتے تھے تو اس وجہ سے رنگ پر کا نام رنگ پر کھیڑا رکھتے گیا تو شروع ہو رہا ہے اس انٹرسٹنگ ویڈیو کا پہلا پارڈ اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے تو دیکھیں رنگ پر کھیڑا کا یہ کریخ خوبصورت نظارے اور رنگ پر کھیڑا کے جو مولہک کا علاقے ہیں ان کی خوبصورتی دیکھیں موسیقی رنگ پر کھیڑا کے جو ہسٹری ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ آج کا جہاں پر رنگ پر شہر موجود ہے وہ اسے تقریباً چار پانچ کلومیٹر مشرق کے جانے پر قائم تھا لیکن دریا اور سلاب کی وجہ سے دریاوں میں زیادہ پانی آنے کی وجہ سے وہ شہر گرک ہو چکا ہے اس کے بعد یہاں پر نئی شہر آباد ہوئی دریا چناب سے مغرب کی جانے رنگ پر صرف تین کلومیٹر کے فاصلے پر باقی ہے اور کہیں کہیں پر یہ فاصلہ بلکل دو تین کلومیٹر پر آ جاتا ہے رنگ پر کھیڑا ایک تاریخی شہر ہے رنگ پر کھیڑا سے تین طرف سڑکیں نکلتی ہیں چوتھی طرف روڈ نکلتا ہے جو کہ دریا کے جانب جاتا ہے تین طرف جو روڈ ہیں مین روڈ ہیں ان میں سے اگر آپ مغرب کی طرف جائیں تو آپ کو چوک سرور شہید اور کوٹ دو کا روڈ ملے گا اگر آپ شمال کی طرف جائیں تو آپ کو خوشاب اور جھنگ جانے والی روڈ ملے گی اگر آپ چوک سے جنوب کی جانب جائیں تو وہاں پر آپ کو ہیڈ محمد دوالا یعنی ملتان کی طرف جانے والا روڈ اور سیدھا جائیں تو مظفرگڑ کی طرف جانے والا روڈ ملے گا تجھ دیکھیں رنگ پر کھیڑا کی یہ خوبصورتی رنگ پر کھیڑا میں ہر سال میلہ لگتا ہے اور اس میں بہت سارے لوگ شرکت کرتے ہیں یہاں پر بہت سارے میلے کے لوگ دور دور سے دیکھنے کے لئے آتے ہیں میلے میں بہت سارے خاص چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اس جگہ کی سوگات ہوتی ہیں رنگ پر کے تین اطراف سنگلاخ ٹیلے ہیں جو ہوں کہ سہرہ ہے سہرہ تھل ہے اور اس کی ایک طرف دریا ہے دریا کی طرف عبادی ہے رنگ پر سے اگر اساتھ آٹھ کلومیٹر آپ شمال یا مغرب یا آپ جنوب میں چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو بڑے بڑے ٹیلے نظر آئیں گے تو ہم نے رنگ پر میں سٹیک کیا اور ایک دکان پر بیٹھ کر تھوڑی سی ریسٹ کی اس کے بعد ہم نے اپنا سفر روان دھوان رکھا تو یہ جھوٹی سی ڈاکومنٹری ویڈیو آپ کے لئے بنائی گئی ہے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ایک بار پھر سے آپ کو دعویٰ دی جاتی ہے کہ آپ ہمارے چنل کو سبسکرائب کریں اور آپ کو ہر ویڈیو ملتی رہے گی تو یہ جو آمارت آپ نے دیکھی یہ یونیورسٹی ہے رنگ پر کھیڑا کی کالج ہے اور اس سے ملحقہ اور بھی بہت سارے آبادی ہیں رنگ پر کھیڑا کی اتنی زیادہ آبادی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ ایک اچھا شہر ہے اس کی بہت سے تاریخی علامات ہیں جو کہ آج بھی موجود ہیں جو کہ ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ ایک قدیم شہر ہے اگر آپ نے اس کا وزٹ نہیں کیا تو ایک بار وزٹ کر لیں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اب تب تک کے لئے اللہ نگے بان